اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ملک پارک میں ایک قتل ہوتا ہے اور اس قتل کا ڈراب سین بھی ہوتا ہے میں اس کیس کے اوپر کام کر رہی تھی اور بہت سے معلومات میں نے اس کیس پہ حاصل کی ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں میں حیران ہوں پریشان ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہیں لالچ ہے کہیں محبت ہے کہیں عشق کے ڈھونگ ہے کہیں کچھ اور ہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے یہ جو قتل کی واردات ہوئی ہے بڑی ہی پرسرار قسم کی واردات ہے اس کی جو ڈیٹیلز اب تک مجھے حاصل ہوئی ہیں ان میں ابھی مزید ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس لیے اس بارے میں بتانے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی آنے والے وقت میں کچھ سٹوری کے اندر چینجز ہو سکتی ہیں لیکن جو کچھ ایکسلوسیف انفرمیشن مجھے ایکسپریس نیوز اور جیو نیوز کے جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے جو شیئر کی ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ خبریں اس وقت میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کی جا رہی تمام بڑے بڑے چینلز کے اوپر یہ خبر تو آ گئی کہ چودری فرط عباس جو ہے جو کہ سابق ایس پی ہے ان کا قتل کر دیا گیا پھر یہ خبر بھی آئی کہ ان کو قتل کرانے والی ان کی اپنی بھابی ہیں لیکن پھر اس کے بعد کے معاملات جو ہے ان کے اوپر پردہ پوشی کی گئے یہاں تک کہ میں نے بڑے بڑے عدداروں کو یہ بیان دیتے ہوئے سنا کہ ان کی بھابی جو ہے انہوں نے گھر پہ گارڈ رکھاوا تھا پرسنل گارڈ رکھنے سے ان کے دیور بلکہ یہ جیٹ تھے ان کے انہوں نے منع کیا تھا اور اس بنا پر وہ ان سے نالان تھی اور اس لیے انہوں نے ان کا قتل کرا دیا اسی گارڈ کے ہاتھ ہو لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ملت پارک میں جہاں پہ فرد عباس صاحب جو ہے ان کا گھر ہے اس کی ریکی جو ہے کئی دنوں سے کی جاری تھی اور ریکی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی گارڈ ہے جو کہ ان خاتون کے گھر میں ان کا پرسنل گارڈ جو ہے بن کے رہ رہا تھا اور یہ جو گارڈ ہے یہ کئی دنوں سے قریبی ایک ہوتل کے اندر رہ رہا تھا اور مسلسل ریکی کر رہا تھا اور اس کے بعد ہیلمٹ پہن کر ان کی گھلی کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد ان کو گولی مارتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے موٹے بائیک کو شہر کے ایک کارنر میں چھوڑتا ہے تاکہ پولیس کو گمراہ کر سکے اور خود علاقہ غیر کا روح کرتا ہے اچھا یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پولیس جو اپنا طریقے کار ہے اس کے مطابق ظاہر سی باتیں بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں ٹیلویجن کے اوپر خبر چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی کاتلوں کو پکڑا جائے تو پھر کاتل جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور ایک کال ریکارڈ ڈیٹا جو ہے وہ بھی ٹریس کیا جاتا ہے اس خاتون کا جو کہ ان کی بھابی ہیں بسیکلی یہ ان کے بھائی کلیم کی وائف تھی اور کلیم جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یعنی کہ یہ ان کی بیوہ تھی جو میری اطلاعات ہے جو مجھے بھی تک انفورمیشن ملی ہے کیونکہ یہ انفورمیشن ابھی میڈیا پر کیں شیئر نہیں کی جاری یہ کلیم صاحب کی سیکنڈ وائف ہے یعنی کہ یہ ان کی پہلی بیوی نہیں ہے غالبا اور ان سے کلیم صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ابھی پھر بھی یہ انفورمیشن جو ہے اسے کنفرم ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ایس میں مجھے ایمبیگویٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ مجھے ایک اور ریپورٹر نے ایک اور بات بتائی ہے اس لیے میں اس کو بھی کنفرم کر رہی ہوں البتہ ہوا کچھ ایسے جناب کہ جب ان کے ہسمن کی ڈیتھ ہوئی کلیم صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو بہت سے سیکیورٹی تھے جس کی بنا پر وہ اپنے گھر میں بہت سے گارڈز رکھا کرتے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد گارڈز کی چکے ضرورت نہیں رہی تھی تو سب گارڈز کو فارق کر دیا گیا لیکن اس ایک گارڈ کو کلیم انور کی جو بیوہ ہیں انہوں نے فارق نہیں کیا اچھا اس کے اوپر ان کے جو جیتھ ہیں انہوں نے کہا کہ اس گارڈ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو فارق کیا جائے بظاہر تو یہ بتایا جا رہا ہے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے دراصل مبینہ طور پر اس گارڈ سے اس خاتون نے دوسری شادی کا رکھی دی یہ ویڈیو جو ہے شروع میں میں نے جو اٹیچ کی ہے اس میں آپ ان کی ایکس وائف کو ایکس وائف تو نہیں کہیں گے ان کی بیوہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے پھر دوسری شادی کی اور ساتھ ہی آپ اس گارڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے لیکن اب معاملہ جو ہے اس سے بھی آگے کہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ایک بار پھر سے کہوں گی کہ کلیم صاحب جو کہ ان کے جیٹ تھے انہوں نے اپنی بھابی کو پروپوزل بھی بھیجا تھا لیکن انہوں نے ان سے تو شادی سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے گھر پر موجود اس گارڈ سے خفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا جو کہ اس خاتون کا اپنا بھی کلیم ہے لیکن ابھی یہ نکاح کا معاملہ جو ہے یہ بھی ابھی مشکوک جو ہے قرار دیا جا رہا ہے اچھا اب اس کے بعد کچھ جو چیزیں جو آن کیمرہ تو نہیں ہیں لیکن جو ابھی تک معلومات رپورٹس کتروں مجھ تک پہنچیے وہ میں بتا دیتی ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ تو ہے وہ جائداد بھی تھی عارف وہ شخص ہے جو کہ ان کا مبینہ شوہر بتایا جاتا ہے جو کہ سیکیورٹی گارڈ بھی ہے اور مقتول نے بسیکلی اپنی بیوہ بھابی کو ذاتی سیکیورٹی گارڈ نہ رکھنے کا کہا تھا لیکن اس خاتون نے تو اس سے شادی کر لی تھی خاتون کا نام ہیرا ہے شوہر چودی کلیم کی بہت سی دشمنیاں تھی جس کی بنا پر انہوں نے بہت سے گارڈز اپنے گھر پر رکھے ہوئے تھے فرد عباس کو گھر پر جوان گارڈ کا رکھنا منع تھا وہ روک ٹوک کر رہے تھے لیکن یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی بھابی کو رشتے کا پیغام بھی بھیجا تھا اب جو ان کے مرہوم شوہر تھے ان کی بہت سی جائیدات تھی کافی جائیدات تھی جس کا کرایا لاکھوں کی مد میں آتا تھا اب جب یہ کرایا لاکھوں کی مد میں آتا تھا تو بیوی ہیرا چاہتی تھی کہ یہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے مجھ تک پہنچے مجھے بھی لے اور میں آگے اس کا جو مرضی کرنا چاہوں کروں لیکن جو جیت فرد عباس تھے یہ کرایا ان کو آنا شروع ہو گیا تھا اور بیسیکلی وہ پیسے گھر میں جن افراد کو بانٹے جانے تھے یعنی کہ جو ایک طریقہ کار ہے وراثت کا جس میں اگر آپ کے اولاد نہیں ہوتی تو پھر وراثت میں حصہ دار جو ہے وہ بھائی بھی اور بہنیں بھی ہوتے ہیں اور غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ کلیم صاحب اپنی زندگی میں ہی اپنے کچھ بہن بھائیوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے کچھ رشتداروں کی تو اسی لحاظ سے فرط عباس صاحب نے اپنے ان بہن بھائیوں کو اور ان رشتداروں کو اس کرائے میں سے پیسے بھیڑنا شروع کر دیتے جو کہ ان کے بھائی اپنی زندگی میں دیا کرتے تھے اب یہ چیز جو ہے یہ ہرا کو سخت ناپسند تھی اور وہ چاہتی تھی کہ سارا کرائے جو ان کے پاس آئے اور اس کے بعد وہ جس طرح سے بھی چاہیں وہ اس کو استعمال کریں اس کام کے لئے پھر انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ عارف آفریدی جو ہے اسے استعمال کیا اور اس کے ذمہ لگایا اپنے جیٹ کو قتل کروانا پولیس جو ہے وہ نکاح نامہ چیک کر رہی ہے اور ابھی ان کو اس پر ڈاؤٹ ہے کہ یہ نکاح نامہ شاید اصلی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ رپورٹ جو کہ شیئر کی جاری ہے میڈیا کے ساتھ اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اصل قصہ کیا ہے جو آپ کہہ لیجئے کہ پولیس ذرائے ہیں وہ کیا کلیم کر رہے تو وہ یہ کہہ رہے کہ پرائیویٹ سیکیریٹی گارڈ تھا جسے کہ قتل کیا پولیس آفیسر کو سیٹیڈے کو اب یہ کہہ جا رہا ہے کہ اس گارڈ کو ٹرائیویل ایریا سے ایرسٹ کر لیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیامرا ہے جس کی ویڈیو کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آدمی اس نے ہیلوٹ پہناوا تھا اس نے شوٹ کیا فرط عباس کو ان کے گھر کے ہی باہر وہاں سے وہ بھاگ گیا اس کے بعد لاہور کرائیم انویسٹگیشن ایجنسی یعنی کہ سی آئی اے کے جو پولیس چیف ہیں ریٹائیٹ کیپٹن لیاقت علی انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پولیس نے اس کیس کو چوبیس گھنٹوں کے اندر سالف تو کر لیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہرا بیوی ہیں انہوں نے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں جو آنے والے وقت میں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے یہ دیکھا بھی شیئر نہیں کیا جا رہے البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بیوہ ہیں یعنی کہ کلیم صاحب کی جو بیوہ ہیں انہوں نے اس سیکیورٹی گارڈ کو بقاعدت آپ پر ہائر کیا تھا لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے کہ ہائر نہیں کیا تھا بلکہ وہ ان کے ساتھ نکاہ میں تھا اور اس چیز کا ذکر جو ہے وہ ہرا اپنے بیان میں کر چکی ہیں لیکن یہ بیان ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کے ذریعے ان کو قتل کر آیا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے کچھ ٹیلی فون ریکارڈ سے بھی معلوم ہوئی ہیں اور کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے گھر کے آس پاس کی اور شخص کی ویراباؤٹس اس نے اپنی موٹے بائیک جو ہے جو کرائیم میں استعمال کی تھی اس کو ایک سڑک پہ چھوڑا تاکہ وہ پلس کو مسلیٹ کر سکے اور اس طرح کی معلومات جو ہے وہ مسلسل شیئر کی جاری ہیں لیکن کچھ ذرائع اور بھی چیزیں بتاتے ہیں جس میں سے ایک بات جو ہے وہ کلی منور کی اپنی بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا اور بیوہ کا اس سے انکار کرنا ملزمہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے شادی سے انکار کیا تھا ان کو مشکلات کا سامنا تھا اور وہ سخت تنگ تھی اور اس وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے اور جو ملزم عارف ہے اس کے موبائل فون کی لوکیشن کی مدد سے اسے گرفتار کیا گیا ہے اقبال اچھا یہ بھی ابھی کچھ اور مزید انفرمیشن ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریے اس کے وقت یہ ہے کہ ابھی ان کو کنفرم ہونا باقی ہے البتہ اس خاتون نے صرف پیسے کی لالش میں کہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے اس تک پہنچے اور جیٹ کی مداخلت اس کو اپنی زندگی میں پسند نہیں تھی کیونکہ یہ شادی جو ہے یہ خفیہ رکھی گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شادی کے ڈسکلوز ہونے پر شاید اسے تمام جائدات سے ہاتھ دھونا پر سکتا تھا تو ابھی تک کی معلومات یہ ہیں مزید جو ڈیٹیل سامنے آئیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ